اساس اسلام بنیاد اسلام اور وہ پہلا نقطہ جو معرفت کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے اور وہی خلقت انسان کا مقصد ہے وہ معرفت خدا علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اگلی منزل جو آتی ہے وہ وہی جو ہمیں اور آپ کو غیبت امام زوانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف میں تعلیم کردہ دعا میں سکھلائی گئی اللہم اعرفنی نفسک ماری لہا مجھے اپنی معرفت نصیب کر اچھا اگر نہ ملی خدا نہ خواستہ یہ معرفت تو کیا ہوگا فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكْ لَمْ اَعْرِفْ نَبِيَكْ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نصیب نہ کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل کرنے سے کاثر رہوں گا یعنی اگر معرفت خدا حاصل نہ ہوئی تو معرفت رسول حاصل نہ ہوگی فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِي نَفْسَكْ لَمْ اَعْرِفْ نَبِيَكْ فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِي نَبِيَكْ لَمْ اَعْرِفْ خُجَّةَ تَكْ اور بارِ الْحَا اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کی معرفت سے محروم رہوں گا فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِي حُجَّةَ تَكْ زَلَلْتُ عَنْدِينِي اچھا اور اگر میں حجت کی معرفت سے محروم رہا زلل تو عَنْدِينِي میں اپنے دین سے گمرا ہو جاؤں گا تو پتہ چلا اگر دین بچانا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے گزارہ نہیں ہوگا اگر دین بچانا ہے تو صرف توہیت کا دمبرنے سے گزارہ نہیں ہوگا اگر دین بچانا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا پڑے گا صرف اتنا نہیں محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا پڑے گا اچھا اگر اتنا پڑھ لیں تو بچ جائے گا دین فرمایا نہیں اگر دین بچانا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا ہے اور علی و علی اللہ بھی پڑھنا ہے یعنی اگر دین بچانا ہے مجھے اپنی معرفت نصیب کر اگر اس کی معرفت حاصل ہوگی تو نبی کی معرفت حاصل ہوگی زمانے نے اصلاً اس کی معرفت ہی حاصل نہیں کی اسی وجہ سے رسول کو نہیں سمجھا اور جب رسول کی معرفت سے آجز رہے تو حجت خدا کو نہیں سمجھ پائے اور دیکھیں عام طور پہ شاید یہ تبادر دعا کے اس ٹکڑے سے یہ جاتا ہو کہ حجت خدا کی جب معرفت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو صرف بارہ آئمہ کا تذکرہ ہے شاید نہیں ایسا نہیں ہے حجت خدا میں چہارتہ معصومین آتے ہیں چلیے رسول کا تو علیدہ سے تذکرہ ایک مرتبہ ہو گیا لیکن سیدہ بھی تو حجت خدا ہے اتنی ضروری یہ معرفت